ہمارے ایمان کے بارے میں ہمارا باپ بھی نہیں جانتا ہمارا بیٹا بھی نہیں جانتا ہماری بیوی بھی نہیں جانتی ہمارا پڑوسی بھی نہیں جانتا کہ ہم اوپر سے ایماندار تو ہیں اندر سے کتنا بے ایمان ہے ان کو اللہ تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا مومن کبھی زلیل نہیں ہوتا مومن کبھی حقیر نہیں ہوتا اس پہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے اور خود اللہ کے کلام کے ذریعے سے کہ اللہ نے مومنین کی مدد کہاں کہاں کی کیسے کیسے کی لیکن وہ مومن تھے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَوْتُنَّ إِلَّا وَأَتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِذَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهُ وَعَسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٍ وَكُلَّ بِذْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا رَبِّ شْرَى لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيَمْرِي وَحْلُ لُقْذَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَا تَلَالِيمُ الْحِكِيمُ اللہم إِنْ يَسَأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا محترم حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیو مزرگو عزیز بچو اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کی تحمید اور اس کی تقدیس کی بریائی بڑائی بزرگی کے بعد بہت ساری رحمتیں برکتیں درود و سلام اللہ کے ان تمام برگزیدہ بندوں پر ان ہستیوں پر ان نیک روحوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری انعیت فرمائی بطور خاص اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس سنسار کی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اہل البیت پر اللہ کی بے سمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 آج جو عنوان لے کر کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ نسرتِ الٰہی کے تین اسباب کے تعلق سے نسرت کا ترجمہ مدد سے کیا جاتا ہے اور نسرت جب اللہ سے جوڑ دیا جائے تو یہ لا متناہی ہو جاتا ہے یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مدد کر سکتا ہے اور وہ جتنی مدد کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کی مدد غیبی ہوتی ہے انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مدد مجھے کیسے پہنچ گئی میں یہ کیسے فتحیابی سے ہمکنار ہوا میں کیسے سہتیاب ہوا میں کیسے فتح حاصل کر لیا اس کا احساس بھی اللہ رب العالمین ہونے نہیں دیتا ہے اس عنوان کو لینے کا یا لینے کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو دعا کریں کہ بارِ الٰہ ان کے گھروں کو برباد کرے ان کے اندر تفرقہ ڈال دے ان کو نشت و نابود کرے جو معصوم جانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جو اللہ کو چائلنج کر رہے ہیں اللہ کے دین کو چائلنج کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے انہی کے کتابوں میں ساری تاریخیں پڑی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے لیکن مجھے آج جو بات بتانی ہے ہمیں اپنے اندر جو غور اور فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کس قدر بندے رہ چکے ہیں ہمارے اندر اللہ کی بندگی کتنی رہ گئی ہے اور ہم شیطان کے بندے کتنے ہو چکے ہیں اس پہ جائزہ لینا ہے میرے دوست اور بزرگو اپنے اندر اگر کمی ہو اپنے اندر اگر کوتاہی ہو تو ہم اللہ کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے وعدہ کیا ہے وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ میرے اوپر مسلمانوں کا مومنین کا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا سورہ روم کے اندر مومنین کی مدد اللہ رب العالمین ہر دور میں کرتا رہا اور تاریخ اس کی شاید ہے ہم سب جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے اور خود اللہ کے کلام کے ذریعے سے کہ اللہ نے مومنین کی مدد کہاں کہاں کی کیسے کی لیکن وہ مومن تھے آج آج جو بے گناہ کچلے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کیا ان کے اندر کچھ ایمان کا حساس ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کی میں نے کئی نہیں پڑھا میں نے کئی نہیں دیکھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے لوگوں پہ حملہ نہ کیا جو نحتے ہوں جو معصوم ہوں جنہوں نے گناہ نہ کیے ہوں جن کی کوئی غلطی نہ ہو آج ہم ایک تو تعداد کے تبار سے کمزور ہیں ایک ایمان کے تبار سے کمزور ہیں دونوں کمزوریاں ہمارے اندر ہیں اور اگر ہم اپنے بچوں کی فکر نہ کرتے ہوئے احتیاط نہ برتے ہیں اللہ سے نسرت کی امید کرتے ہوئے مومن ہونے کی کوشش نہ کریں تو ایک تو ہماری سنت سے برطرف ہی ظلم ہے اور ایک کسی نحتے پر ظلم کرنا ظلم ہے دونوں طریقے سے شریعت نے اس کی اجازت کبھی نہیں دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے جنازے دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بچے کی عیادت فرمائی جا کر گئے یہ اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو سمارنے کے اللہ تعفیق ادا فرمائے ہمارے زبانیں صحیح ہوں ہمارے کردار صحیح ہوں ہمارے اخلاق صحیح ہوں اور ہمارے اندر کا ایمان جو ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے ہمارے ایمان کے بارے میں ہمارا باپ بھی نہیں جانتا ہمارا بیٹا بھی نہیں جانتا ہماری بیوی بھی نہیں جانتی ہمارا پڑوسی بھی نہیں جانتا کہ ہم اوپر سے ایماندار تو ہیں اندر سے کتنا بے ایمان ہے اندر ہمارے کتنا ایمان ہے ظاہری نمازیں پڑھنے سے ایمان میں جلہ پیدا نہیں ہوتا نمازیں پڑھ لینے سے لباس چڑھا لینے سے یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے ایمان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جب مومنین کی مدد کا وعدہ کیا تو مومنین کے چند صفات کو بھی بیان کیا جب ہم قرآن کھولتے ہیں قرآن جب ہم کھولتے ہیں دوسری سورت جو قرآن کی بڑی مشہور ہے اس کو پڑھیں آپ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات کو بیان کیا الذین یقیمون السلاح ومما رزقناہم ینفقون والذین یومنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبلاخرتهم یوقنون اولائک علاہ دم ربهم وولائکہم المفلحوں اور ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کامیابی کا پروانہ بھی دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے اللہ کے دفتر میں اس کا نام مسلمان نہیں لکھا جائے یہ آئیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ انفال کی اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا پہلی آیت سے اس کا ربط رکھئے گا پہلی آیت سے اس کا ربط رکھئے گا جو اللہ نے کہا کہ مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے مومنین کو اللہ تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا جن کے دل میں ایمان ہے ان کو اللہ تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا مومن کبھی زلیل نہیں ہوتا مومن کبھی حقیر نہیں ہوتا اس پہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے مومن کبھی زلیل نہیں ہوتا مومن کبھی حقیر نہیں ہوتا مومن کبھی مغلوم نہیں ہوتا مومن کبھی مظلوم نہیں ہوتا یہ اللہ رب العالمین کی خاص نسرت اس کے لئے ہوتی ہے یہاں تو اللہ نے کہا کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے یہ ہمارے اوپر حق ہے اب ذرا کان کھول کر کے آنکھ کھول کر کے اس بات کو بھی سمات فرمائیں کہ مومن اللہ کسے کہہ رہا ہے سب سے پہلے شرط اللہ نے مومن کے لئے لگائی کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق اطاف فرمائے یہ امت جو برباد ہوئی ہے یہ اس امت پہ جو عذاب مسلط ہوا ہے یہ امت کے بچے اور بچیاں جو مغلوم ہوئی ہیں جو مظلوم ہوئی ہیں اس کی واحد وجہ ہے کہ اس امت کا رشتہ اللہ کے گھروں سے کٹ چکا ہے اللہ کے گھروں سے کٹ چکا ہے اور جب مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے دوسری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترمیزی کی ہے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا دیکھئے گا اگر تم نے لوگوں کو بھلائی کے طرف بلانا چھوڑ دیا برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھی نازل کرے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا یہ اللہ رب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نانازل ہو اور تمہاری دعائے اللہ قبول کرے تو تم لوگوں کو بھلے بات کی تلقین کرتے رہو اچھے بات کی تلقین کرتے رہو لوگوں کو بھلائی کے طرف بلاتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو تم زلیل ہو جاؤ گے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ رب العالمین سورہ انفال میں سب سے پہلی شرط جو لگائی کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں مومن کی پہلی ذمہ داری کیا ہے نماز قائم کرے جو نماز قائم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ جاہل ہے جاہل اسی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہے تین اسواب میں آج آپ کو بتانے والا ہوں مختصر وقت میں اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اللہ سے توفیق طرف کریں کہ اے اللہ ہم اپنے بھائیوں کے لئے لڑنے تو جیر نہیں جا رہے ہیں لیکن ہمیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دے ہمیں اتنا پابند بنا دے کہ ہم دعائیں کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہیں کیوں اس لئے کہ بے نمازی کی دعا بولیے قبول نہیں ہوتی ہے جمع جمع پڑھنے والا یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے عیسائیوں کی مشابہت کرتا ہے جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھ کے کسی بھی مولوی سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا جا کر کے میں عبد الماجد یہ بتا رہا ہوں کوئی بھی ماں نے ایسے مولوی کو جنم نہیں دیا جو اس مسئلے کے خلاف آپ کو بتا دے کہ جو جمع جمع کی نماز پڑھتا ہے وہ یہ دوار دوار والوں کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ جس نے نماز کو نازل کیا اس نے نماز کے ساتھ انہ السلات کانت علی المؤمنین کتاب موقعتہ کو بھی نازل کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر امت محمدیہ کے اوپر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ وقت کی تائین کے ساتھ فرض کیا ہے نماز فرض کی گئی ہے پانچ وقت کے لئے اور اگر کوئی آدمی صرف جمع پڑھتا ہے تو اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی اور دوسرے نشان اللہ نے بتائی جن کو مومن کہا اللہ نے اور حقا کہا حقا وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اپنی دولتوں پہ اجدہے کے طرح کنڈلی مار کے نہیں بیٹھتے نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے اس روزی میں سے اللہ کے لئے خرچ بھی کرتے ہیں دو چیزیں بیان کیے اور اس کے بعد کیا کہا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا اگر یہ دو صفات ہیں پہلے بھی صفات بیان کیا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِذَا تُلَيْهُمْ اِلَّذِينَ يُقِيمُونَ سے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو دلوں پہ کپ کپ ہی پیدا ہو جاتی ہے اللہ ہمیں ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہیے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانًا جب اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا یہی لوگ صحیح میں مومن ہیں اور انہی کی مدد اللہ کرتا ہے یعنی جو نماز نہ پڑھے آج مسلمانوں کی نائنٹی پرسنٹ آبادی پانچ وقت کی نماز سے دور ہے ہے کہ نہیں نبے پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ بھی نہیں سیونٹی پرسنٹ بھی نہیں ایٹی پرسنٹ بھی نہیں نبے پرسنٹ مسلمان مسجدوں سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں اور جو اللہ کے گھر کو چھوڑ دے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو چھوڑ دے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انن انما ینصر اللہ حادہ الامة بزعیفہا بدعوتہم وصلاتہم ودعائیہم اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کمزور لوگوں کی دعاؤں سے کر رہا ہے اللہ حب رکھ آج مسجدوں میں سوائے کمزور کے غریب کے یہ کس کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین اسباب دعا نماز اور اخلاص یہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ دعا کون لوگ دعا کر رہے ہیں آج ارے جس نے دعا کرنا چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا دعا جو عبادت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے غریب کے سوائے ضعیف کے دعا کم شروع ہوتی ہے کم شروع ہوتی ہے دعا جب بزرگی آ جائے کمزوری آ جائے بیماری لگ جائے تب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پریشانے کے اوقات میں اللہ تمہاری دعائیں زیادہ قبول کرے تو تم فارغ البالی میں صحت مندی میں امیری میں زیادہ دعائیں کیا کرو اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے جب ہم مشغول ہوتے ہیں فارغ البال ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم بھولے سے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے بھولے سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا کیا ہے مومن کے پاس بہترین ہتھیار کیا ہے ہمیں تلوار نیزہ توپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدانِ بدر میں پہنچے اس واقعے کو ذرہ دھیان سے سن لیجئے گا ایک ہزار کے مخابلے میں ایک ہزار کے مخابلے میں کتنے تھے تین سو تیرا بعض روایتوں میں انیس ہے تین سو تیرا تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ عریش میں سجدے میں گر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ طلحہ کا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہم سم سو گئے میدانِ بدر میں شام میں رات میں ہم سم سو گئے ایک ہزار کی مسلح فوج ایک ہزار کی تعداد میں کون کہتا ہے کہ دعاوں میں تاثیر نہیں در ایک کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو ابو بکر صدیق چپکے سے آخری رات میں آخری درمیانی رات میں جب گئے مقامِ عریش میں امامِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اللہمہ انجز لی ما وعدتنی اللہمہ آتی ما وعدتنی اے میرے مولا جس نے جو نازل کرنے کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ نازل کر دے اے اللہ جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے اللہمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا گڑ گڑا رہے تھے اتنا رو رہے تھے اتنا بلک رہے تھے کہ سر سے سر سے چادر کاندھے پہ اور کاندھے کے چادر زمین پہ گر گئے تھے اور محمد الرسول اللہ کا کاندھا کھلا ہوا تھا آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا آپ اتنے زیادہ خرق تھے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنے میں بھروسہ تھا اللہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہم انتوہ لکھا دے لیسابہ من المسلمین من اہل الاسلام لا توبدو فی الحرس اے مولا اگر آج یہ تین سو تیرہ کی تعداد شکست کھا گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل گل آ رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی آیت نازل فرما دی استستغیسون ربکم فستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائک مردفین کیا ہے میرے نبی سر اٹھائیے سر اٹھائیے میں نے ایک ہزار فرشتوں کو ایک ہزار فرشتوں کو میں نے آپ کے طرف روانہ کر دیا ہے اللہ حبی سبحان اللہ ایک ہزار فرشتے آپ کی مدد کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوئی اب کتنے ہو گئی تعداد محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی تین سو تیرہ پلس ون تھاؤزن تین سو تیرہ پلس ایک ہزار میرے دوست اور بزرگو ہوا اکھڑ گئی ان کی یہ تین سو تیرہ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے کسی کے پاس آدھی تلوار ہے کسی کے پاس ایک ڈنڈا ہے کسی کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں کسی کے پاس ایک لکڑی کا دستہ ہے میرے دوست اور بزرگو بدر کے میدان میں مشرقین صحابہ کرام کو دیکھ کے ہس رہے تھے ہس رہے تھے اور یہی بات جب دور فاروقی میں خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا حضرت تلہا زبیر کو بھیجا کہا کہ خالد ڈیڑھ لاکھ کے مقابلے میں آٹھ ہزار کھڑے ہیں لیکن میں ایسے تو صحابہ کو بھیج رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس فوج میں تلہا زبیر شامل ہو جائیں وہ فوج کبھی ہار نہیں سکتی ہے محمد الرسول اللہ اسی بدر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تلہا اور زبیر کو پیشنگوئی اور بشارت دی تھی کہ تم لوگ جس میدان میں رہو گے اللہ اسے کبھی شکست نہیں دے سکتا ہے اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا بشارت دی اور جو مشرقین صحابے کرام کی تعداد کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو ہس رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھیں اٹھ گئے دونوں ہاتھ اٹھا دیا کہا کہ اللہ یہ ابو جہل ہے جو تیرے نبی کا مزاک اڑا رہا ہے اللہ یہ تکبر کیے بیٹھا ہے یہ متکبر ہے یہ تیرے نبی کو گالیاں دیتا ہے اور میدانِ بدر میں بھی لانتان کر رہا تھا کہ آج محمد کا کیا حال ہونے والا ہے آج محمد کے ساتھیوں کا کیا ہونے والا ہے جن کے پاس گھوڑے نہیں اونٹ نہیں لکڑیاں ہیں مکمل تلوار نہیں تلوار ہے تو نیام نہیں نیام ہے تو تلوار نہیں اور بھروسہ ایسا تھا بھروسہ ایسا تھا کہ بیوی بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کے اللہ کے بھروسے پہ میدان میں نکل گئے میدان میں نکل گئے آج وہی بھروسہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رب پہ کرنے کی توفیق ادا فرما ہے ہم نے اپنے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کہاں ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کہاں ہے اللہ کے قسم تھا کے کہتا ہوں وہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ یہاں سے دعا کریں تو فلسطین میں پہنچ جائے انشاءاللہ یہ ایمان پیدا کریں اور اس ایمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اندر دعا کی تاثیر پیدا کرنی ہوگی دوسری بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہ تین اسباب ہیں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہمیں مکمل نمازی بننے کی توفیق ادا فرما ہے ہمارے بچوں کو نمازی بننے کی توفیق ادا فرما ہے ہمیں نماز پنج وقتہ پڑھنے کی توفیق ادا فرما ہے جانتے ہیں یہ نماز کس پہ مشکل ہے جب ہم پہ نماز مشکل ہو گئی تو ہم رب پہ مشکل ہو گئے جب ہم پہ نماز مشکل ہو گئی تو ہم کس پہ مشکل ہو گئے اللہ پہ مشکل ہو گئے ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہم پریشان ہو گئے ہماری سننے والا جب رب نہ رہا تو کون سنے گا ہم جب اللہ کو نہیں سنا سکے تو کون سنے گا جب اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کون کرے گا اور اللہ نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے رب کی مدد تم کو نہیں ملنے والی ہے بھول جانا ہے جانتے ہیں اثر کی نماز ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کیا کہا وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز کس پر مشکل ہے مسلمان پہ مشرق پہ منافق پہ کافر پہ کس پہ مشرق ہے اللہ میں تمام بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نونحالو مسجدوں کو آباد کرو انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرو تمہاری معصوم دعاؤں کو اللہ سنے گا انشاءاللہ اپنے والدین کو اگر تمہارے والدین تمہیں نماز کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں تو تم اپنے والدین کو نماز پڑھنے کے لئے کہو اللہ تمہیں اس کی توفیق اطاف فرمائے نوجوانوں بارہ بجے ایک بجے دو بجے راتوں میں سرکلوں میں بیٹھنے والے نوجوانوں میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت ڈال لیں اللہ آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے آمین کہیں اللہ آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اپنی آنکھوں کو برباد نہ کریں اپنی صحت کو برباد نہ کریں اپنی دنیا کو برباد نہ کریں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں عشاء کے بعد کھانا کھائیں نماز پڑھیں یا نماز پڑھ کے کھانا کھائیں اور جا کر کے اپنے گھروں میں یہ شیطانی ڈبے کو باجو میں رکھ کر کے بستر راحت پر سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت مضبوط ہو آپ کا ذہن مضبوط ہو غلط قسم کے بچوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر نماز اور صبر کو چھوڑ دوگے اور یہ دو چیزیں مشرقوں کے پاس نہیں تھیں منافق پہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِهِينَ اللہ کے ڈرنے والوں پہ نماز مشکل نہیں ہے بلکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس پہ نماز بڑی مشکل ہے یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق اداف رمائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا ہو گئی ہم نماز دیکھتے ہیں نماز بڑھتا ہے ہمارے اور آپ کے اس تائنات کے آخرے نے بھی محمد الرسول اللہ یہ نماز خزا ہوگی خزا خود سے نہیں ہوگی خزا خود سے نہیں ہوگی خزا کرا دی گئی کہاں کرا دی گئی میدانے اوہد میں میدانے اوہد میں نماز خزا کرا دی گئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنیے گا اور نماز کی اہمیت کو اپنے دن میں اس قدر پیٹھا لیے گا کہ اس کے بعد اس واقعے کو سننے کے بعد اللہ ہمیں نماز چھوڑنے والوں میں کسے نہ بنایا انسان اثر کی نماز تضا ہو گئی مسلموں کی وجہ سے اللہ کی حقی نے اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے بدعوہ لے گئی لیکنہ اللہ نے اللہ کے ربی نے اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے بدعوہ نہیں کی میدانے تائر میں آپ کو پتروں سے مار کے خلاق کر دیا گیا آپ کے مبارک خون آپ کے جودوں نے جھنگے پریشتہ حاضر ہوا آپ نے بدعوہ نہیں کی آپ کا محاصرہ کیا گیا تین سال تک آپ محاصرہ میں لہے آپ کے ساکھیوں نے درخت کے پتے کھائے چمڑے اُمارتے بھی شیمیں بھی پانے پہ آپ نے بدعوہ نہیں کی آپ کو مکھے سے نکالا گیا آپ کا خرد چھڑایا گیا آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں نہیں لیکن ہمارے نبی رحمت نے بدعوہ نہیں کی لیکن یہاں دیکھئے نماز کی حمید دیکھئے اتنے بڑے بڑے حاضرات ہوئے امام کائرات نے بدعوہ نہیں پنوائی بدعوہ نہاں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مَنَا اللَّهَ قُبُورُهُمْ وَقُبُورُهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَعَرَةً الَّذِينَا شَغَلُونَا عَنْ سَلَاقِ الْوُسْتَعَ اے مولا یہ میدانِ بدل میں محمد میدانِ وَدل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کر رہے ہیں نماز قضا کر آجیا مجھے کو نے نماز چھڑوا دی اور یہ نماز آگ نے مقرب اور عشانی پیچھ میں آدھائی کہا کہ اللہ ان مشرقوں کے گھروں میں آگ بھر دے ان مشرقوں کے گھروں میں آگ بھر دے ان کے پیتوں میں آگ بھر دے ان کے قبروں میں آگ بھر دے ان لوگوں نے تیرے نبی کو اثر کی نماز قضا کر آگیا نماز کی عزیز شدیمی آئی ہم کتنی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں ہم یہ حساس نہیں ہم کتنی نمازیں چھوڑ گئے نمازیں چھوڑ گئے ہم لوڑ میں بیٹھے رہے یہاں وہاں بیٹھے رہے بتاؤ مسلمانوں کیا ہماری دعا کو بھول ہو سکتی ہو سکتی ہے ایک نماز سے بدعا ہونے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں جو اپنے بیٹھے کے قادر کو بدعا نہیں دیا اپنے اپنے برزن ہوا بدعا نہیں دیا لیکن ہر زخم سے ہر آو سے بڑا کھاؤ ہے نمازوں کو چھوڑ دینا نمازوں کو چھوڑا دینا اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ آپ کو نماز چھوڑوا رہا ہے اس کے وجہ سے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو نماز کے طرف نہیں دے جا رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے وہ دوست کی شکل میں شیطان ہے کیا دیکھیں چیزیں وہ دوست کی شکل میں شیطان ہے اور تیسری چیز حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاس اخلاس شرک سے بچیں اخلاس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو خادش کریں اس کے رہنانیت میں اس کے صفات میں اس کے اسماع میں اس کی علوہیت میں کوئی شریک نہ ہو کسی کو شریک میں کریں اگر آپ پنجوکتہ نماز میں پڑھتے ہیں اور آج شرک کرتے ہیں بیڈاک کرتے ہیں اللہ کو اوڑ کے اور کی چیزیں مطلب کرتے ہیں اور کسی سے مطلب مانتے ہیں تک بھی آپ کی نماز کو بول نہیں ہوگی تک بھی آپ کی دعا کو بول نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزوں کو بکل لو اور اپنے قوم کے غریبوں سے دوستی کرو اپنے قوم کے ضعیفوں کو اپنے قریب رکھو اپنے قوم کے اپنے محلے کے اپنے قام کے غریبوں سے محبت کرو ضعیفوں سے محبت کرو تمزوروں سے محبت کرو اللہ ان کی جوہاں جلدی قوم کے اللہ ہمیں اس کی قومی قداب رمائے تین اصباب مہنے ہاتھ کے سامنے رکھے پہلا سبب اللہ سے ہم دعائیں کریں اپنے لیے بھی اپنے بھائیوں کے لیے اور دعائیں کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ اور دماز کا پابند دعائیں اللہ ہمیں اس کی قومی قداب رمائے دوسری چیز نماز نماز کی پابندی کریں ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم کتنا بھی دعا کریں کچھ بھی کریں اللہ ان دعاؤں کو قوم کلنے والا نہیں ہے تین سری چیز اقلال اس کے ساتھ اپن کریں اللہ کی عبودیت میں اس کے اس کے علوحیت میں اس کے اسماع و صفات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں اور دین کو خانس کر کے ہم اللہ کی مقادرت کریں بارے راہا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی جہاں بھی پریشان ہیں جہاں بھی مقرب ہیں کہ اللہ ہم یہ مدد فرما ہوں اس طرح وہ نے میدانِ بدر میں فرشتوں سے اپنے بندوں کی بدد کی اللہ اس مظلوم آئیوں کی فرشتوں کے طریقے بدد فرما اللہ ان کے پہلے بدد فرما اللہ انہیں سکون عطا فرما انہیں راحت عطا فرما اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ہم دمر دیارہم آمین یا رب العالمین اللہ ہم دمر دیارہم یا رب العالمین اللہ آمین اللہ ہم دمر دیارہم یا رب العالمین اللہ ہم مفر بینہم یا رب العالمین اللہ ہم مفر بینہم اے اللہ مشرقوں نے اتحاد کر لیا ہے ان کے اتحاد تو بارہ بارہ کر لے ان کے اتحاد تو چکنہ کی اور میں دے اے اللہ ان کے جو مسائق ان کے جو عزائر ہیں اے اللہ اللہ مشت عزمہم و عزائمہم اے اللہ ان کے عزموں کو تو مدعا کرتے ان کے ارادوں کو تو کنٹرور کرتے اے اللہ ان کے ارادوں میں تو انتشاق پیدا فرما اور ہم اسحابی بنا کہ ہم تُس سے دعا کریں اللہ تو ہمارے دعاوں کو قبول جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ باتمہ جب تذکار اسلام بے اور خاتمہ اور خاتمہ بلخیر داخمہ اقول اللہ 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 و لکم و لسائر مسلمين انہو تعالا جو و بلکم اللہ 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 خیر